اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں اپنے چینل پر آپ کے لئے کٹوری چاٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں کٹوری چاٹ بنانا بہت آسان ہے رمضان میں کٹوری چاٹ بنائیں اور گھر والوں کا دل جیتے ہیں چلیے کٹوری چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں کٹوری چاٹ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایٹ کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم میدے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اتنا مکس کر لیتے ہیں کہ اس کی بائنڈنگ ہونے لگے تو دیکھئے اس کی کتنی اچھی سی ایک بال سی بن رہی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور ایک ہارڈ ڈو تیار کر لیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اتنا دیر ہم اس کی فلنگ کے لیے چھولے تیار کر لیتے ہیں سفید چھولوں کو ہم نے آٹھ گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا تو اب ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایک بڑا بنچ لہسن کا اور ایک درمیانے سائز کی پیاز کو ہم بلینڈر میں پیس لیتے ہیں اور پیس کر ہم ان چھولوں میں پیاز اور لیسن کے پیسٹ کو ایٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک لال پسے میچ ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب ہم اس کو گیس پر رکھ کر اوبالانے تک پکا لیتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے چھولے اچھے طریقے سے گل جائیں تو دیکھیں ہمارے چھولے بھی گل چکے ہیں اور اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اس کے پانی کو ابھی ہم تھوڑا اور خوش کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس میں بلکل تھوڑی سی گریوی چاہیے تو اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ماش کی ڈال کو دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا نمک ڈال کے بلینڈر میں ماش کی ڈال کو پیس لیا ہے تو یہاں پر ہمارا ماش کی ڈال کا بیٹر ریڈی ہے ہم اس کے بڑے تیار کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اوائل میں درمیانے سائس کے بڑے ڈال دیئے ہیں اور ان کو پیارا سکل رائن تک فرائے کر لیتے ہیں اب ہم ان بڑوں کو کٹیوئی لال مچ اور زیرے کے پانی میں پنزہ منٹ ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر ہماری ماش کی ڈال کے بڑے تیار ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا آٹا بھی سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے درمیانے سائس کے پیڑے لیتے جائیں گے اور پیڑے بنا کر ہم اس کی ایک پتلی سی روٹی تیار کر لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی روٹی تیار کر لی ہے اور اس طرح کی ہم نے کٹوری لے لی ہے اور کٹوری کو بیچ میں رکھ کر ہم اس طریقے سے اس روٹی کو اس کے اوپر چپکاتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے تو دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے ہم نے اس کے اوپر روٹی کو چپکا دیا ہے اب ہم فوق کی مدد سے اس کے سراغ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پھول لینا اور چھوڑی کی مدد سے اب ہم دیکھیں اس کی سائیڈوں کا جو ایکسٹرا آٹا ہے وہ ہٹا دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری کٹوری تیار ہے اب ہم اس کو آئل میں ڈال کر ڈیپ ٹرائے کر لیتے ہیں تو اسٹیل کی کٹوری کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ڈیپ ٹرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اب ہم کٹوری کے اندر آئل ڈال دیں گے تاکہ چاروں طرف سے جو ہے میں دیکھی جو کٹوری ہے وہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے تو دیکھیں ہم نے اس کٹوری کے اندر گرم گرم آئل بھی ڈال دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کٹوری کو فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھی اور کرسپی اور زبردستی تیار ہو تو دیکھیں اچھا پیارا سا کٹوری آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے تو دیکھیں اسٹیل کی کٹوری خود ہی اس کے اندر سے نکل گئی ہے اب ہم اسٹیل کی کٹوری کو بہار نکال لیتے ہیں اور میدے کی کٹوری کو ہم بہت اچھے طریقے سے فرائے کر لیتے ہیں بہت پیارا سا گولڈن سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے دیکھیں دو تین طرح کی کٹوریاں ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے اب ہم اس کو بہار نکال لیں گے اور ٹیشو پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے مزیدار ہلکی سی گریوی والے چھولے بھی تیار ہو چکے ہیں یہاں پر ہماری تین سائز کی کٹوریاں بھی تیار ہیں اب ہم اس میں فلنگ کرنا شروع کرتے ہیں ماشکی ڈال کے جو ہم نے بڑے تیار کیے تھے وہ سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر رکھ دیئے ہیں اور پھر ہم نے اس میں گریوی والے چھولے اس میں ڈال دیئے ہیں اس کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر آلو ڈال دیں گے اور دہی ہم نے یہاں لے لی ہے دہی کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون چینی ایڈ کر دی تھی اور چینی کو اچھے طریقے سے دہی کے ساتھ پھینٹ لیا تھا تو دہی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ کھٹی میٹھی ایملی کی چٹنی ایڈ کریں گے تو یہ ہوم میٹ چٹنی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے تو یہ ایملی کی چٹنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ہری چٹنی ایڈ کر دیتے ہیں اور ہری چٹنی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر پیاز ہری مرچ ان ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں ایڈ کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز اسکپ کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم تھوڑی سی اس پہ سیو ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم تھوڑا سا دہی بڑا مسالہ ایڈ کر دیں گے دیکھئے دہی بڑے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم تھوڑی سی دہی اور اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم پودینے کے دو پتے رکھ دیتے ہیں تو دیکھئے کتنی زبردست ہماری کٹوری چارٹ بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ